اندر نہیں دی چھے مہینے کھپاک پا کے دی پھر بھی آپ شکایت کرنے آ سکتے ہیں بے شک دے بھی دی اسی طرح آپ کی اپنیکیشنی لینے سے انکار کر دیا ریفیوزل ٹوڈیسی آپ کو انفرمیشن تو دی لیکن دودھ میں میگنیں ڈال کے دی انکمپلیٹ ہے مسلیلنگ ہے فالس ہے پھر بھی آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں اور آہ 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 میں نومل بتا رہا ہوں پی یہ بھی ایکسٹینڈ کر سکتا ہے فر گوڈ ریزنز ٹو بی ریکارڈڈ چودہ کے اٹھائیس بٹ سٹینڈر چودہ ہمارے تھرٹی ہیں تو اب بیٹے آگے آج ہیں مورز آف فائلنگ آف آٹی آئی اپلیکیشن اینڈ آٹی آئی کمپلین اب یہ درخواست دینے سے بھی آپ نے نہیں گھبرانا میں تب مانوں گا کہ میں شاید ہوں اچھا سپیکر کے اس ہال میں بیٹھا ہوا ہر مرد اور عورت جو ہے کل سے سوچے اپنے عرد گرد کم از کم ایک ضرور درخواست دو چاہے واسا سے تکلیف ہے چاہے ال ڈی اے سے ہے یہ میں دیکھوں گا اس یہی چیز فیصلہ کرے گی میں کتنے پانی ہوں اگر کسی نے نہ دی تو میں پھر استیفہ دے تو موڈ آف فائلنگ آف موڈ کے لیے موٹے موٹے یعنی وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ گھر بیٹھے خط لکھ کے بھی مانگ سکتے ہیں کچھ آپ کا چل کے جانا کوئی ضروری نہیں ہے کوٹ آف لاو میں تو خود جانا پڑتا ہے آپ اپیر نہ ہو تو ڈسمسن ڈیفالٹ کر دیتے ہیں ایسے ہی ایسے لیکن ادھر کوئی ڈسمسن ڈیفالٹ کا تعلق نہیں آپ نے دے دی کبھی بھی نہ جائیں نہ کمیشن میں آئیں نہ پی آئیوں کے پاس جائیں وہ اسی طرح پابند ہیں اور اگر آپ نے لکھا ہوا ہے مجھے اس طرح میرے اس ایڈریس پہ ملے وہ اسی طرح بجوائے سٹیٹ ایکسپنسز بھی تو یہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں آن لائن بھی کر سکتے ہیں آنا چاہیں تو ساتھ بسم اللہ ہمارے پاس ہم نے بھی ڈسک بنایا ہوا ایسا تو یہ تین طریقے ہیں معروف بائی ہینڈ بائی پوسٹ اور آن لائن فائلی اور اسی طرح کمیشن اور اسی طرح پی آئی او رسیٹ میں نے لکھا ہوا بڑی اہم چیز ہے کہ کمیشن بھی پہلے سٹیج پہ پی آئی او اور کمیشن رسید جاری کرنے کے پابند ہیں کمیشن کے لیے تین دن لکھے ہوئے ہیں پی آئی او فوری طور پہ جو ہی اسے رسیب ہوگی اور وہ رسید ہی کل آپ کے پاس ایویڈنس ہوگی کہ آپ نے واقعی اپنی قوز داخل کی تھی اور اتنے دن گزر گئے ہیں نہیں ملی ورنہ پھر آپ زبانی بات کریں گے کمیشن نہیں مانے گا پتنی آپ نے فائل کی ہے یا نہیں کی اور اس کی کاپی بھی ہو جو آپ نے بیجی تھی اچھا تو میں نے پھر نیچے لکھ ہے peculiar aspects یہ ہیں کہ ایک تو درخواست دینا یا ہمارے پاس اپیل دائر کرنا فری انفرمیشن بھی پہلے بیس صفحے فری اف کاسٹ ہیں پہلے بیس صفحے فری اف کاسٹ ہیں اکیسوں صفحہ ہوگا تو دو روپے پر پیج ہر اگلے صفحے کی اگر انفرمیشن کاسٹ یہ ہے وہ متعلقہ محکمہ لے گا لیکن بیس صفحے تک آپ کی انفرمیشن فری ہے اب ایک باٹم پہ بڑی اہم بات لکھی ہوئی ہے باٹم پہ نہ آپ پہ بند ہیں اپنی درخواست میں افسر کو پبلک انفرمیشن افسر کو درخواست دیتے ہوئے کہ یہ میں کیوں لے رہا ہوں نہ اس کو بھی قانون نے سختی سے بنا کیا ہوئے کہ یہ نہیں پوچھنا مبادہ people are then then they feel they may become hesitant کہ بھئی کیوں دے رہے ہو نہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے fundamental right بنا دی یا کوئی بندہ بس وہ taxpayer ہے وہ اس ملک کا مالک ہے بس ٹھیک ہے تم نوکر ہو تم خادم ہو جی اور public servant وہ جو information لے رہا ہے تم اتنا صرف دیکھو information public information ہے اور section 13 کی art exemption میں تو نہیں آتی ہے بس آگے تمہارا کوئی کام نہیں ہے تو اس لیے یہ میں نے لکھا ہے نا reason وہ اس کو بتانے بتانے لیکن ہمیں لوگ لمبی لمبی قانیاں لکھتے ہیں بڑی corruption ہوگی میں سمجھاتا رہتا ہوں کیا اس کی کوئی ضرورت نہیں وہ میں نے کہا نا gap awareness کا وہ اتنی کہانی ہمیں waste کرتی time میں کہتا ہوں یار اپنے جو assistant بڑے قبل یہاں پانچ assistant ویٹھے ہوئے ہیں کہ یار underline وہ موٹی بات کرو اسے چاہیے کہ اب وہ دیکھیں بنتی ہے کہ انہیں باقی کہانی کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہم تو پاواند ہے دینی چاہیے time frame time frame پہ میں نے بتایا ہے کہ پی آئی او shall respond within 14 working days by providing information or to forward his speaking order اگر اس نے وہ سمجھتا ہے section 18 کی آ 13 کی کوئی exemption hit کر رہی ہے یہ exempted ہے یا information ویہے گا سمجھ نہیں لگ رہی adequate description نہیں ہے تو ایک speaking order with reasons pass کرے گا اور یا وہ information کی مصدقہ نقل بھیجے گا اسی طور طریقے سے جو اس نے خواہش کی ہے یا اپنا speaking order بھیجے گا اور اگر چودہ دن کی اندر کو بڑی complex information ہے ریکارڈ سے trace نہیں ہو پا رہی تو for good reason record کر کے اسے بھی بتائے گا چودہ دن اور extend ہو جائے گا اٹھائیس دن کے اندر بہرحال وہ دینے کا پابند ہے تو اس کے بعد لیکن اگر کسی کی جان اور اس کی property کو خطرہ ہے imminent there is some imminent threat and danger to the to the security and life of any person involved ہے اور to his property then he is bound to provide information within two days پھر وہ چودہ دن شرنگ کو کے دو دن پہ آ دے life to threat یا اس کی property کو ہے commission shall ensure disclosure within 30 days میں نے پہلے اور یہ certified کے طور پہ information ملنا بڑا ہی یہ یہ وکلا ہی جان آپ appreciate کریں گے civilians کیونکہ یہ پھر evidence ہے آپ کے ہاتھ میں شہادت ہے یہ اور اس کے لیے باقاعدہ certificate section 10 sub rule 9 پانچے چیزیں ہیں پی آئیو جاری کرے یہ نہیں کہ کوئی افسر ایسے ہی کر دے اپنا نام لکھے اپنا designation لکھے date ڈالے more ڈال لکھے دست کرے اور چھتی چیز ہے ایک فکرہ ہر document کے اوپر لکھے it is true copy of original بڑی پکی چیز جس کے بعد آپ چاہے اس کی بنیاد پہ civil suit میں کوئی جائیں public interest litigation میں آپ جائیں یا ویسے کسی جگہ وہ ایک solid evidence ہم لے کریں اور بے شمار آگے چل کے میں بتاتا ہوں تین سال میں ہم کتنے لوگوں کو لے کے دے چکے ہیں اب ذرا تھوڑا سا exception جو میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ آٹھ جگہوں پہ وہ کہتا قانون کہتا ہے ہے تو یہ public information کیوں کہ held by public body ہے میں نے کیا بتایا اب میں تھوڑے تھوڑے سوال بھی کروں گا دیکھنے کے لیے کوئی سویا تو نہیں ہوا public information کی definition بیٹے آپ بتاؤ یہ پیچھے ایک بچی بیٹھی ہوئی یا black scarf والی public information کون سی ہوگی held by any public body بس ان کے جو دفع ان کی custody میں ہیں کوئی بھی ایسی information جو کسی سرکاریت آ رہے گے اتنی سادہ اور سلیس اور اتنا سادہ law ہے جو لیکن آٹھ شکلوں میں دو اٹھ اس public information but out of some expediency کسی مسئلہ کی بنیاب پہ قانون کہتا ہے پی اے یو کین ریفیوز تو فرنش دیکھ انفرمیشن وہ آٹھ چیزیں کیا ہے نمبر ایک national defense or security یا legitimate privacy انٹریسٹ ہے کسی تھرڈ پارٹی کا میرا private document پڑا ہوا ہے کمیشن کے پاس تو وہ میری جانس کے بغیر نہیں دیا جا سکتا ہے وہ official as such نہیں ہے وہ کسی کاروائی کے سلسلے میں عدالت کے پاس کسی کی جائداد فیملی کو dispute کے یا کو نکاح نامہ تو وہ وہ claim کر سکتے ہیں میرے پوچھے بغیر نہ دیں تیسری چیز ہے legally privileged جو ایک peculiar relationship of confidence کے دوران ایک دوسرا کو بتائی جاتی ہیں میاں مینی ہیں وکیل صاحب ہیں ان کے کلائنٹ ہیں ڈاکٹر اور پیشنٹ ہیں وہ اس دوران کس relationship کے جو باتیں بتائیں گے وہ باتیں بعد میں آپ ہیں آپ کوئی پوچھے RTI کے ذریعے کہ بیگ صاحب آپ بتائیں گے وہ کیا باتیں نہیں تھی وہ privilege ہے ٹھیک ہے تو life health safety of any person یہ بھی privilege نہیں ہے for example میرے پاس ایک آئی کہ جی اس جیل کے سارے inmates ہی ہمیں list دیں تو میں نے کرنے یہ میں نہیں لے کے دے سکتا ہوں کیونکہ لوگ اپنے دشمنوں کو either ہم دیکھتے ہیں جیل میں identify کر کے murder کر دیتے ہیں وہ ایک seek protect کرنا چاہیے ان کی آئی دن تو جہاں بھی life health اور safety کسی کی اندینجر ہونے کا خطر ہے پی آئیو refuse کر سکتا ہے آگے ہے prevention of crime apprehension جسے ہم arrest کہتے ہیں arrest and prosecution of offenders تو ظاہر ہے جہاں criminal justice system threatened ہو تو وہاں تو نہیں دینی چاہیے نا کوئی security plan ہے محرم کے دنوں میں کوئی آخری پہلے مجھے بتائیں نا آپ کے کیا security کون بندے لگائے ہوئے ہیں تو وہ نہیں دینے چاہیے تو ability of government to manage the economy حکومت کی جو صلاحیت ہے معیشت کو چلانے کی کوئی کہا جی ذرا مجھے budget proposals ہو دینے پہلے ابھی جون آنے والا ہے میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ آپ جب تک ٹیکسز کا بسیئر نہیں ہو جاتا یا وہ اس سے تو لاسٹ آٹھویں ہے کہ جہاں خطرہ ہو premature کوئی inquiry ہو رہی ہے premature disclosure پہ میک میں سرکاری انکار کر سکتے ہیں کہ ابھی یہ یا free and frank discussion internal کوئی سمری ہے یا کوئی جب جب کوئی order پاس ہو جائے گا وہ جو جس پہ act upon کرنا ہے issue order issue ہو جائے گا وہ جاننے کا چاہے ایک انٹرنل ریو ہے اس کو پڑھنے کی بجائے میں بس زبانی جلدی کوئی ایک درمیان میں جیسے پی آئی اور کمیشن کے درمیان بھی ایک ہے انٹرنل ریو یہ ما شاء اللہ مشہلے تین سال میں ایک جگہ پہ میں میں نے کسی میک میں نے ایکسرسائز نہیں کیا اس لیے زیادہ ہمیں یعنی کہ آپ کو information نہ ملے تو آپ اس میک میں کے سربراہ کے پاس بھی جا سکتے ہیں یعنی کہ کہہ لیں کہ درمیان نہیں چھوٹی appeal ہے یا سمجھیں civil judge کے خلاف session judge کے پاس چلے گیا وہ سمجھیں باقی ساری باتیں وہی ہیں وہ بھی اسی طرح پی آئیو بن کے اپنے پی آئیو کے order کے خلاف ساری باتوں وہی جو ground ہمارے پاس ہیں وہ دیکھ سکتا ہے لیکن تین سال میں ایک مردے کا انٹرنل review نہ کرنے کا کیا مطلب ہے آدم اعتماد لوگوں کو اعتماد یہ نہیں ہے سیدھا ہمارے پاس ہے یعنی کہ لوگ پی آئیو انہیں delay کرے refuse کرے incomplete information دے conducts objectionable ہے اور for any good reason people citizens prefer to straight away approach پنجاب information درمیان میں internal review exercise ہی نہیں کرتے لیکن ایک ہے وہ درمیان میں موجود اور نہ ہم اسرار کرتے ہیں کوئی as such کہ جیسے high court کہے کہ یار تم نے appeal کی اپنی application remedy کیوں نہیں avail کی پہلے session judge کے پاس ہم بھی نہیں کرتے کیوں 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 کہ ایک fundamental right ہے لوگ پہلے ستائے ہوئے پی آئیو اتنا اچھا ہوتا ہے اور ہمارا تیاربہ ہے 99% cases میں پی آئیو اسی head of department کے کہنے پہ نہیں دے رہا ہوں یہ بہت بڑا علمیا ہے یہ ہی میں نے کچھ چیزیں کی ہیں share کچھ اور کروں گا اپنے تیارباد صدر صاحب سے کہ یہ ٹھیک کرنے پڑیں گے جو head of administrative unit ہیں جو اوپر بیٹھا ہوا یا یا کوئی ھو ڈی ہے ایم ڈی ہے سی او جو بھی ہے whatever ڈی جی ہے پنجاب information commission کیا چیز ہے بنیادی طور پہ تو یہ ایک regulatory body ہے law نے اس act کی creation of یہ law ہے جو the Punjab transparency and right to information act اور یہ regulatory the highest body جیسے آپ کہہ لیں revenue میں board of revenue ہے آپ کے ٹیکس میں ہر ہر آپ area of law میں دیکھتے ہیں ایک constitutional jurisdiction high court supreme court جانے سے پہلے ایک body ہوتی ہے تو یہ commission ایک regulatory body ہے to implement RTI law independent ہے میں کسی executive authority کے پاس answerable نہیں ہوں chief minister کو بھی نہیں ہوں بالکل you cannot call me کوئی میرے سے چیز نہیں پوچھ سکتا تو i am not answerable to any executive authority صرف ایک annual report assembly میں جاتی ہے assembly اس کے اوپر بیس کرتی ہے ایک سال کی ہماری کاروائی دیکھتی ہے ٹھیک ہے جی تو امید ہے وہ بھی آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے may establish a secretariat and higher staff ہم اپنا خود بنا سکتے ہیں تو main functions کیا کیا ہیں commission کے پہلے تو وہی کے تمام public information officer کے خلاف complaints یا appealوں کو سننا number one number two to launch RTI awareness campaign throughout the province پورے پنجاب میں campaign launch کرنا تیسرا ہے impart training to PIOs اور چوتھا یہ ہے کہ ہمارے ذمہ ہے intellectual work بھی کہ we should keep on scrutinizing laws دیکھتے رہے ہیں اور کوئی چیز ہم دیکھیں کہ right to information law کی spirit سے clash کر رہی ہے تو government کو لکھیں اسے amend کریں اسے delete کریں اسے annul کریں اور آخری ہے میں نے لکھا ہے کہ کسی بھی executive authority کو commission advice direction اور directive جاری کر سکتا ہے اور ہم کرتے رہتے ہیں ہاں اس کی عمل درامت آگے وہ response نہیں ہوتا وہ میں frankly مانتا ہوں unless جب تک کسی ایک case میں پیچھے نہ پڑ جائے وہ چونکہ پھر لوگوں کے اتنے مسائل ہوتے ہیں وہ چھوڑ کے overall سب کو check کرنا تو میں یہ سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں یہ بہت بڑی ایک خوش آئند چیز ہے جو لاہور tax bar association ہمارے ساتھ چل پڑی ہے powers of commission commission کی basically power civil court ہیں may exercise the powers of civil court اسی طور پہ سمن جاری کر سکتے ہیں attendance enforce کرنے کے لیے document طلب کر سکتے ہیں witnesses call کر سکتے ہیں evidence record کر سکتے ہیں inquiry conduct کر سکتا ہے commission اپنے تہیں on its own record جس کا دوسرا ترجمہ سوو موٹو ہے کوئی چیز دیکھے سنیں اخبار میں پڑے کہ یہ right to information law کی spirit کے خلاف کوئی بات پڑی ہے تو اس پہ notice لے کے اور میں نے دو تین جگہ پہ کیا بھی ہوئے اچھا یا کوئی complaint آئے determine public interest public interest بھی ایک 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 بڑی consideration وہ جو section 13 کی art grounds ہیں نا اس پہ تو refuse کرتا ہے پی آئیو ہم نے صرف دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک کیا refuse ایک public interest کا بڑا آپ کہلیں کہ ٹرمپ کارڈ commission کو دیا ہوا ہے section 13 دو نے کہ commission کا صرف prerogative ہے کہ جی بے شک یہ exempted ہے نظر آ رہی ہے لیکن public interest ہے commission reasons لکھے تو حکم کر دے نہیں دے دیں یا otherwise دینے والی information روک بھی سکتا ہے اور الٹا بھی کر سکتا ہے public interest میں نے اس کو بھی اب لمبی ہو جائے گی بات بڑا بڑا کھل کے کیا ہوئے جہاں میری عقل نے کام کیا کہ یہ بات بنتی ہے چاہے میرے دونوں commissioners نے اس سے disagree بھی کیا اور thanks god کے high court نے میرا view sustain کیا اسی طرح resolve any inconsistency کوئی ہے law میں commission جو ہے complaint 30 day میں اور penalty دے سکتا ہے یہ ایک important چیز ہے ایک ہی ہتھیار ہے ہمارے پاس جس سے officers ڈرتے ہیں پچاس ہزار روپے تک penalty ہم award کر سکتے ہیں وہ البتہ جب جس کو جاتا ہے پھر وہ ہرف سر وہ individually کرنا پڑتا ہے بات یہ ایک institutional خود نہیں ابھی کر رہے ابھی ایک movement نہیں بن رہی ایک لہر نہیں آ رہی اپنے تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے میں اگر یہ کہوں کہ میں نے اتنے فیصلے کر لیا یہ فخر اس لیے بات نہیں اتنی اپیلے آئی کیوں اس کا مطلب ہے نیچے کام نہیں ہو رہا بات تو یہ ہے اپنے طور پہ کلچر بنائیں value system میں ہم اس کو ایک acceptable mentally acceptable اس کو کریں آگے آ جائیں جی performance صاف تھوڑا سا چونکہ مجھے حکم ہوا ہے لکھ کے بھی اور زبانی بھی کہ میں بتاؤں کہیں میں وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں ویلیاں تو نہیں کھا رہا تو ہم نے سر particularly میں میرے لیے آپ بھی سارے سر ہیں کہ number of information disclosure 7333 میں کم از کم اپنے دور میں یہ کروا چکا ہوں اور بڑے بڑے اس میں تین کزار کے لگ بگ بری significant اور بہت important ہو گئی اور ریٹ پٹیشن 33 اللہ کا کرم ہے ہمارے ہی حق میں decide ہوئی ہیں آج تک ابھی تک آج کے دن تک کوئی ریٹ پٹیشن میرے خلاف نہیں ابھی accept ہوئی کیونکہ میں order لکھتے ہی میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ریٹ میں جانا ہے کیونکہ اور تو کوئی appeal ہے نہیں میرے خلاف تو میں پہلے ہی اس ہی angle سے judicial اور legal اپنا جو experience میں utilize کرتا ہوں تو penalties میں نے لکھا ہوا ہے ہم نے دیکھیں پچاس ہزار نظر آ رہا ہوں گا پچاس ہزار تک بڑے ایکسین سی پی اور آول پنڈی ڈی آئی ایکسین اکڑا چیئرمن بس سو آن سو فور ہم اتنی سزائیں دے چکے ہیں یہ فیکٹ ہے آپ آپ میں سے اس ہال میں سے most welcome اس سیمینار کا حوالہ دیکھ کے جو آئے میں ہر چیز آپ کے آگے رکھوں گا آپ سے چائے بھی پلاؤں گا آپ سے گب بھی لگاؤں گا ٹھیک ہے آگے آ جائیں بیٹے benefits افارتی ہے یہ RTI سے فائدہ کیا اچھی بلی زندگی پہلے بھی تو گزر رہی سی 2010 سے پہلے یہ کیا رولا پڑ گیا کیوں جب عدالتے ہیں جب نیب ہے انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے یہ ایک ہم پہلے بڑے پھوڑے ہیں یہ ایک ہم why we should end a more agony to our life تو میں کہوں گا کہ نہیں RTI کے بغیر وہ جو پہلے جتنے بھی قانون میں آپ کو دیئے گئے ہیں جو 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 آپ کے مواقع ہیں جس سے آپ accountability کر سکتے ہیں وہ آپ وہ بھی غیر محصر ہیں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے یہ number one تو transferency لاتی ہے شفافیت ہر آدمی جان سکتا ہے ہر میک میں کے budgetary affairs guardian lag book recruitment ان کی powers کیا 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 نہیں کیا accountability ایک تصاب کا عمل جو ہے اسے یہ اور طرح کا اتصاب ایک اتصاب تو سرکاری ادارے کرتے ہیں یہ accountability جب آپ پوچھتے ہیں نا میرے ساتھ جب تین چار آئیں نا RTI کی درخواستیں تو ہم سیدھے ہو گئے تو بس یہ اور طرح کی accountability ہے پوچھنے سے ہی آپ سیدھے جاتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں جب تک لوگ ہر چیز کے بارے درخواستیں نہیں ڈالیں گے نا میک میں اتنے تک نہیں کام کریں گے تو responsiveness یا answerable میں جب تھا کالنج کے ڈیس تک تو مجھے یاد ہے کہ خط لکھتے تھے تو جواب آتا تھی مجھے یادت تھی پرائیملی سکول سے شروع ہو گئی ریجسٹر پر آنے پڑے ہوئے تمام ہیڈ آف سٹیٹس کے اور میں نے خط لکھ دینا میں نے چوین لائی کو لکھا جواب پڑا ہوئے میرے پاس دنیا جواب بڑے بڑے پاکستان میں ایٹیز کے بعد میرا شک ہے مجھے کہ ہم بے حص ہونا شروع ہو گئی ہماری جو administrative جو machinery ہے یہ اس نے کام کرنا چھوڑ دیا for reasons better known to you ہم اس میں نہیں جاتے political social economic جو بھی ایک national level پہ ایک ہمارے اندر وہ آیا lethargy یا disinterest for public affairs لوگ دوسرے کا احساس ہی نہیں کرنا دوسرے کو بس ہم نے اور تو وہ یہ responsiveness کو واپس لاتی ہے اسی بات کو تھی ہمارے پاکستان میں بھی تھی مجھے اکثر جب میں بات کرتا ہوں دحاد میں کہتے ہیں یا پہلے تو ڈی سی جواب بھی دے دیتے تھے ایسے دیس پچیس ساتھ اب نہیں کوئی جواب کریں کوئی جواب نہیں دے گا unless rti ka tool not efficient public service delivery یہ public service delivery جو کہتے ہیں نا کہ آج کل کا افسر بحص ہو گیا اسے تغلیف کا احساس ہی نہیں ہے میں کرسی پہ بیٹھے ہوئے محسوس آنے جانے والے کو یہی کروں گا جو آئے گا کہ یہ بوجھ ہے میں شوق سے بات نہیں سنوں گا تو یہ اس کو چیز کو انشور کرتی ایفیشنسی پارٹیسپیٹل گورننس جب آپ کی اس سے عوام الناس کی جو 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 خواہش ہوتی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں ان کے احساسات ان کی شکایات جب ریفلیکٹ ہوتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں گورنمنٹ اگر گورنمنٹ گورنمنٹ سچ مچ اگر سنسیر ہے بیوروکریسی زیادہ تکلیخ دیتی ہے میں کھل کے بتاؤں لیکن پولٹیکل لیڈرشپ اتنی نہیں دیتی جتنی گورنمنٹ دیتی ہے تو وہ یہ آر ٹی آئی بہت اچھا ٹوم ہے وہ ہم سے پوچھیں گورنمنٹ سے کوئی نہیں پوچھتا گورنمنٹ نہیں پوچھتا میں جتنا جانتا ہوں محکموں کے بارے میں کیونکہ دیکھ دیکھ کے ان کی شکایات مجھے پتا ہے کدھر گیپ ہے کیا پرابلم ہیں انکلوسیونیس شمولیت کہ جب آپ لوگوں کی باتوں کی اوپر رسپانسیو ہیں جواب ملنا شروع جاتے ہیں لوگوں کے اندر ایک کانفیڈنس بیلڈ ہوتا ہے اچھا یہ تھوڑا جائے فرمولک میرا بھی ہے اسے ہم کہتے ہیں انکلوسیونیس ایک پارٹیسپیشن کی فیلنگ ڈیویلپ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی پیپل امپاورمنٹ لوگ مضبوط ہوتے ہیں اور کوڈ گورننس ہاتی ہے بیٹے آگیا جو سٹیک ہولڈرز آف آر ٹی آئی آر ٹی آئی کے آہ سٹیک ہولڈرز کون کون سے ہیں اور ان کی رسپانسیبیلیٹیز کیا ہیں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر آر ٹی آئی کا کون ہے ادھر دیکھے بغیر حال میں سے کوئی بتائے سٹیزن زبردست شاہ صاحب تینکیو ویری مچ فل مارس بشاہ صاحب آج سے میرے ہیڈو ہیں سٹیزن جن کے بینیفٹ اینڈ یوزرز جو اس کے بینیفیشل اونر میں کہوں گا بلکہ اینڈ یوزر بھی نہیں جو جن کے لیے یہ بنی ہیں وہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں دوسرے نمبر پہ پی آئی اوز میں نے لکھا ہے جو بھی اس کام کے ایجنٹس ہیں اس میں کوئی بھی رول پلے کر کے ہیں تی آئی ہو تو بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں بیک بون میں کہتا ہوں بیک بون آف آر ٹی آئی میکنزم ویکل آف آر ٹی آئی ان کو ہم نے مضبوط کرنا یہ آج آپ سارے ذہن میں رکھیں مجھے پتہ ہے وہ جو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی طرف سے بول رہے ہوتے ہیں یا ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں ان کی تنابعہ پیشے سے کھینچ جب بھی وہ ذرا بات کریں کہ جی وہ میں ایڈیشنل سیکٹری سے جی سیکٹری صاحب میں کہتا ہوں قانون پڑے ہیں قانون میں تو بائی آپریشن اف لا تمہارا عوضہ کر دیا گیا ہے کہ انڈیپنڈنٹ اف اینی اڈوائز اور سینئر وش آف اینی سینئر آفیسر یو ہیو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ وہ پبلک انفرمیشن ہے تمہارے میک میں میں پڑی ہے ہیلڈ بائیو یہ پڑی ہے ان آٹھ میں آتی ہے نہیں جی ان میں تو نہیں آتی تو اس اب اس کے بعد اسی طرح ایک میں نے ایچ او ڈیز لکھا ہے کہ ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹس کو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سربراہ اگر ڈیلا ہے تو سارا سسٹم ہی ڈیلا ہوتا ہے کسی بھی میک میں میں جائیں میں یہ ہی سارا دن واسطے دیتا ہوں خیر میری بڑی ایفیشن ٹیم ہے اور میں کہتا ہوں یہ میرے پہ آئے گا آپ اگر مارس سے آئے ہو کہ اچھا نہ ملیں پہلا اوبزرویشن یہ ہی ہوتی ہے تو ایچ او ڈی نے روکا بھی انہی کو ہوتا ہے تو اس لیے یہ بھی بہت بڑا سٹیک اولڈر ہے اور اگر لوگ درمیان نہیں اپیل وہ جو انٹرنل ریویو میں نے کہا ایکسرسائز کرے تو وہ بھی اسی کے پاس آنی ہے تو چوتھا اور سب سے بڑا سٹیک اولڈر ہے انفرمیشن کمیشن تو ہو سکتا ہے شاید ساری میری ہی کتائیاں ہوں یا آپ میں اگر کوئی گیپس ہیں تو یہ چار ان کو بڑا مشینری زیل سے جائیں اچھا میں ایک اور بڑی یونیک بات کرنا چاہتا ہوں ایسے چاہتا ہوں میرے ذہن میں یہ ہر بات ضروری نہیں لکھی ہو اچھی ہو یہ جو کام ہے نا یہ جو رائٹ ٹو انفرمیشن کا یہ اس کے جو ایجنٹس ہیں پی آئیو ایچوڈی یا کمیشن وہ اس کو قانونی ذمہ داری کی اتنی تنخواہ ملتی ہے وہ کبھی نہیں کر سکے یہ صرف پاگل ہی کر سکے گا یہ جو جو نیشنل سپیرٹ والا جیسے جمیل صاحب نے بیڑا اٹھا ہے کیوں اس لیے کہ اس علاوہ میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے پی آئیو کے لیے کہ اگر وہ آنے والا معذور ہے ان پڑ ہے تو وہ درخواست نہیں لکھ سکتا تو علاوہ میں تم لکھ کے لئے درخواست اسے گھر بن چاہو تو یہ چیزیں تو سرکاری مہکموں میں پتری کیا گوند لگی ہوئی ہے میرے گاؤں کا کچھ بندہ چپڑا سی بھی ہو جائے اس کی ٹون ہی بدل جاتی ہے تھوڑا سا کڑا جاتی ہے یہ بیماری ہے ہماری سرکاری کرسیوں میں سرکار نے کرسیاں غلط ہمیں دی ہوئی ہیں تو جب تک یہ کام جو ہے نا اس میں جگہ جگہ پہ ہے کہ آپ کو آگے بڑھ کر ایڈوائیس بھی کرنا ہے میں اگر بطور کمیشنر خالی کمیشنر بن کے اکڑ کے بیٹھنوں مجھے سمجھانا بھی ہے سارا دن پریچنگ اور گائیڈنس میرے ذمہیں پورے پنجاب کو آویرنس دینی ہے تو اس لیے پی آئیوز کو ہمیں کسی سیشن میں میں اثر بلاؤں گا آپ سے سپیچز کرواؤں گا آپ بھی واسطہ دیجئے گا کرتے رہتے ہیں اب تو ہم مل کے انشاءاللہ چلیں گے چیلنجز فور ایفیکٹیو ایمپلیمنٹیشن اف آر ٹی آئی لاغ آر ٹی آئی لاغ کے راستے میں سپیڈ بریکر کون سے ہیں کون سے کھائیاں اور گڑے ہیں بیش میں جہاں گاڑی گڑھن کر کے رکھ جاتی ہے تو وہ میں نے ویسے تو شاید بہت ہوں لیکن میں نے ایک دو تین چار پانچ لکھے ہیں مائنڈ سے ہماری سوچیں جس خمیر کے ہم بنے ہوئے کیونکہ ہمارے فور فادرز غلام تھے انیس سو سنتالیس تک سر آپ بزرگ ہیں ہمارے ایسے ہی ہیں شاید آپ تو سنتالیس سے پہلے کے پیدائش ہو تو وہ جو مائنڈ سیٹ کلونیل آ رہے ہیں اب غلام در غلام تو وہ مائنڈ سیٹ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا انیس سو تیس کا افیشل سیکرٹ ایکٹ گورے کا تو اس میں ویسٹڈ انٹریسٹ تھا پتہ ہی نہیں چلے ڈسٹنس ڈی سی کا افیش اتنا لمبا بندہ آتے آتے بریک ہو جائے اپنے ان کے جائیں لندن میں تو بی سی تھیلا پکڑ کے باغ رہا ہوگا جی کوئی ادھر یہاں چونکہ انہوں نے تھوڑے لوگوں نے کروڑوں پہ رول کرنا تھا تو اس کے لیے ہمارے دل میں خوف اور ڈسٹنس سے انہوں نے وہ کام چلائے لیکن ہم یوں وہ چیزیں لے کے چل رہے ہیں سوال یہ ہے اسی کو بریک کرنے کے لیے آر ٹی آئی بنی ہے تو یہ مائنڈ سیٹ انفارچونیٹلی ہمارا ابھی چل رہا ہے اور ہم نہیں نکال سکے سارے جو بھی نون رسپانسیونس اف بیوروکریسی بلا شبہ رسپانسیو نہیں ہے میں علانیہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے جی اچھے لوگ بھی ہیں بھائی اور لارج میں جنرلی بات کر رہا ہوں پور کمپلائنس بائی پبلک باڈیس پبلک باڈیس کی کمپلائنس پور ہے کیونکہ پہلی تو بات یہ ہے وہ میں نے شروع میں کہا قانون تیرہ میں بنا تھا ساٹھ دن میں لگا دیں ابھی تک جب میرا نوٹس جاتا ہے نا سمن پھر ڈر کے جلدی جلدی کارڈر اپائنٹمنٹ کا بنا دیں ریگولر کوئی نہیں ہوتا ٹریننگ ان کی کوئی نہیں ہوئی ہوئی انڈیکسیشن آف ریکارڈ یہ لاو کہتا ہے جتنا ریکارڈ پڑا ہوئے دوزار تیرہ میں کہہ دیا تھا فرستیں بنائیں انڈیکس بنائیں اور کمپیوٹرائز کر کے رکھ لیں تاکہ اس لاو کے تحت کلک آف بٹن پہ مل سکے انفرمیشن دینی ہے نا تو اگر آپ نے انفرمیشن کوئی خو کھاتے ڈال دینا ہے کہ جی میں بوری کھولوں گا وہ در جاؤں گا ریکارڈ روم میں تو یہ لاو کی یہ پری ریکوزٹس ہیں کہ پبلک انفرمیشن لگائیں انہیں ٹریننگ دلوائیں اپنی انڈیکسیشن کریں ریکارڈ کی انہیں کمپیوٹرائز کریں اور اپنی ویب سائٹیں بنائیں اور سیکشن چار میں تیرہ بیسک کٹیگریز آف انفرمیشن have been provided which each public body is under obligation to voluntarily act at its own is under obligation to disclose چاہے کوئی مانگے یا نہ مانگے proactively لیکن ہم نے بڑے بڑے خوفناک order بھی کیے ہوئے ایک general order بھی کیے ہم نے اس سال جنوری پھر ہم نے social audit جب کیا تو مر کے چالیس اداروں نے اور وہ بھی جو انہوں نے کام کیا ہے چار پانچ نے بہت اچھا کیا ہے وہ ایک سمپل میں لائے بھی ہوں دیکھے جاؤں گا صدر صاحب کو تاکہ آپ نے اس کو سامنے رکھ کے کروانا ہے انہی تیرہ کو جو جس طرح سیکشن فور کا سیکنس ہے جو اس کی spirit ہے تو public importance کی پھر جو information آتی ہے چونکہ ہم نے عوام کو بھی ایڈیوکیڈ نہیں کیا 50% public importance کی نہیں ہوتی بس وہ ایسے کسی کو south میں تو بہت زیادہ میں گیا south میں میں نے ڈھائی تین تین سو پی آئیوز کے training sessions کیے تو وہ سارے پٹ رہے تھے کہ جی ادھر کو زیادہ رواج ہوگا کہ کسی نے کام نہیں کیا یا کسی کے ساتھ کوئی رشتے کا جگڑا ہے تو ان کا کوئی سرکاری ملازم اس کے پی جو وہ targeted and harassment based applications وہ نہیں ہوتا وہ ہمارا time energy ویسٹ کرتی ہے ہمارا اچھا جی proposals to strengthen ڈھائی لا کچھ میں تجویزیں میں لائے ہوں کہ to promote ڈھائی as a culture ابھی ہم نے قوم کے اندر اس کو culture بنانا ہے یہ نہیں جو چیز جو رسول پاک انقلاب لائے تھے وہ اگر خالی ڈنڈے سے لاتے تو اسلام نہ آتا یا جیسے صوفیاء یہاں لائے وہ آپ جب تک culture نہ بنائیں اور لوگوں کے خمین نہ change کریں اپنے اس کو تو اس وقت تک یہ اس کو کرنے کے لیے میں نے لکھا ہے کہ political parties نام ہی نہیں لیتی political parties اور ایسے public opinion building ادارے like bar rooms آپ کو تو مجھے ایسے دینا چاہیے کون سا world medal دینا چاہیے تو یہ bar rooms کو academy یا کو university یوں کو press club media جو public opinion انفارم کرتے ہیں political parties یہ سارے مل کے جب تک وہ ڈھول نہیں بجائیں گے اور acceptability اس وقت تک تو یہ to make rti or part of educational curriculum میں نے دوسری بات لکھی اور میں نے law education minister کو letter بھی لکھا ہوئے کہ یہ curriculum میں تھوڑا سا ڈالیں آپ چیزیں پھر pio's کے لیے میں نے ایک خود chart کی ہے میں سر کو بھی دوں گا pio's protection and empowerment instructions پی ایو غصہ زیادہ ایپرنگلی تو سارا ایسے لگتا ہے پی ایو بس خرابی ہمارے commission میں بیٹھا ہیں شام تاک برا ایک ہی لگ لیکن وہ بیشارہ بھی مجبور ہے چونکہ ابھی system وہ ہی ہے کہ وہ 16 لکھ ہے تو 17 grade سے پوچھ نہیں چل سکتا سترہ ہے تو کچھ خوف بھی زیادہ ہمارے اندر سچی بات کرنے کچھ ہوگا کچھ خوف زیادہ بھی کوئی چیز پوچھے بغیر کرنی بھی تو یہ میں نے کہا کہ اپنے پی ایو لگائیں ان کی training کروائیں special allowance میں اچھا یہ جسے پنجابی میں پتنی دیاتی کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ چاہے کوئی انڈویجیل کیس ٹو کیس بس پہ یا کوئی فکس ہو تاکہ سائکی ہوتی ہے سرکاری ملعظم کی چاہے پچاس روپے بھی ہو نا وہ پھر شوق سے کام کرتا جی تو وہ ہوتا بسکلی کچھ اور ہے فائنینس افسر ایڈمنیس ٹیٹیو ہے اس کو لگا دیا وہ کہتا ہے میں اپنا کام گروں کہ یہ کروں پھر اس کو امپاور نہیں کیا ہوا اس کا دفتر اس کی نیم پلیٹ اس کو وہ چیزیں تو یہ ایشوز ہیں تو یہ میں نے کچھ انسٹرکشنز گورنمنٹ کو اور پنجاب اسمبلی کو جو میری اس سال اینول رپورٹ گئی ہے اس میں شامل بھی ہے کہ اس کو لاؤ میں ہونا ہے کیونکہ مجھے قانون کہتا ہے میں کہہ سکتا ہوں اسمبلی کو بھی کہہ سکتا ہوں یہ کریں آگے وہ نہ کریں تو بڑے ہیں جو مرضی کریں رول اف لا ورس ایٹی آپ سب نے رول اف لا تو بچپن سے سننا ہم نے شروع کر دیا تھا کیوں سر کچھ بولیں تو سی کیوں سر میں غلط کہہ رول اف لا اور آر ٹی آئی کا چولی دامن کا ساتھ ہے مختصرا ایک ون لائنر چولی دامن کا ساتھ ہے پتنی میں نے کیوں ارس ٹرٹل ڈائی سی ایس چھوڑیں بس مختصر بات یہ ہے کہ یہ بس اگر آپ تمام کتابیں لا کی نکال لیں تو رول اف لا کی جو پلرز نکال لیں گے ایک ہوگا سپریمیسی اف لا ایک ویلیٹی بیفور لا اکاؤنٹی بلیٹی جو کہ میرے پریامبل میں ایک ہی چیز اکاؤنٹی بلیٹی رول اف لا میں بھی یہ چیز ہے فیرنیس ان اپلیکیشن اف لا اور ٹرانسپیرنسی یہ تمام کتابوں سے میں چھے نکال لیں ہیں تو ٹرانسپیرنسی میرے ایکٹ کا نام شفافیت لانا اور اکاؤنٹی میرے پریامبل میں مین اوبجیکٹی بھی یہی لکھا ہو ہے کہ پبلک فنکشنریز اور پبلک باڈیز کا بزریہ آر ٹی آئی لا پوچھ خبر لے یہ بھی ایک اسے عوامی اعتصاب کہتے ہیں تو آر ٹی آئی انشورز یہ بھی کامن فیکٹرز ٹھیک ہے جی پیپل اورینٹڈ لا اب یہ میں نے لکھا ہے کہ پیپل اورینٹڈ لا ہے جیسے ساری باتیں میں کر چکا ہوں فری اف کاؤسٹ اس کے پتے پہ چیز خود پہنچانی ہے جس شکل میں وہ چاہتا ہے آپ اسے ریزن نہیں پوچھ سکتے تو لوکس ٹینڈ بڑا وسیع ہے اینی پرسن اور پرسنل اپیرنس پیش ہونے کی کمیشن یا پی ایو کے پاس آپ کی مرضی ہے جائیں نہ جائیں پھر بھی وہ پابند ہے تو ان ساری باتوں کی بنیاد میں نے لکھ ہے کہ یہ پیپل اورینٹڈ لا ہے اور شاید اتنا ایکسیسیولی پیپل فرنڈی اورینٹڈ لا دیر ایک ہی لاؤ ہے ہاں ہم عمل کتنا کر رہے ہیں ہم نیک نیت کتنے ہیں ہم کتنے محبے وطن ہیں وہ ایک لیدہ بات ریسپونسیبیلیٹی اف پبلک باڈی بس اب دو تین منٹ تھوڑا پانی دس منٹ ہیں تو ریسپونسیبیلیٹی پبلک باڈی کی بھی میں ساری بتا چکا ہوں کہ لا جب بنا تھا تیرہ میں ساٹھ دن کی اندر ہر دفتر کا ایک پی آئیو لگائیں ٹریننگ دیں بی آئیو کو امپاور کریں انڈیکسیشن آف ریکارڈ کمپیوٹرائزیشن آف ریکارڈ اسٹیبلشمنٹ آف ویب سائٹ اور پھر پری ریکویزٹس ہیں پرو ایکٹیو دسکلویر کے یہ پرو ایکٹیو دسکلویر کیا ہے جس کا بیگ صاحب نے پیچھے پڑھے گئے کیا ہے پرو ایکٹیو دسکلویر بیگ صاحب کیا ہے یہ ہے کہ محکمہ خود بخود از خود سور مورٹو والنٹریلی خود بتائیں ہمیں جنہوں درخواست نے آٹی آئی کی تو سیکشن چار جو ہے وہ تیرہ کیٹیگریز بتاتا ہے کہ یہ از خود محکمہ اپنی ویب سائٹ پہلے لگائے لوگ گھر بیک پہلے چیزیں دیکھ لیں اس محکمہ کے تمام افسر کون کون ہیں لاز کون کون سے اپلی کی بل ہیں بجٹ کتنا ہے ایکسپینسز کیا ہیں تیرہ چیزیں ہیں بیسک مود اور نظر آرہی ہیں پہلے تو یہ کروانا چاہتے ہیں بیک صاحب اس کا خاص کا انہوں نے کہا کہ جی میں نے تہیہ کر لیا تو پرو ایکٹیو سیکشن چار ہے باقی سارا ایکٹ جو ہے نا وہ ری ایکٹیو مول آف اس کلو پہ ہے کہ جب آپ خود لینے نکلیں گے تو کیا طریقہ ہوگا پھر وہ پی یا فلا 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 جو میں ساری لیکن یہ دو بنیادی طور پہ ایکٹ میں اگر خلاصہ نکال جائے ایک پرو ایکٹیو انفرمیشن سے ڈسکلوز ہو جائے تو ایٹی پرسنٹ انفرمیشن ویسے ہی ڈسکلوز پڑی ہوگی درخواست ہی نہیں درخواستیں بھی کم ہو جائیں تو ری ایکٹیو موڈ میں آپ کو خود درخواست دینی پڑتی ہے بیٹے آگے آجاؤ آر ٹی آئی سوشل آڈٹ یہ ہم نے سوشل آڈٹ ریسنٹ کیا تھا آلموسٹ بس میں ختم کرنے والا دیکھیں ہمارا جو خبیر ہے ہماری جو جس طرح ابھی اتنی ماشاءاللہ زبردست یہاں جتنے جذباتی ہم وہ نات سن کے ہوئے شاید نہیں ہو سکتے اور کسی بات سے تو ہمیں جب تک یقین نہ ہو کہ جو اللہ کا اپنا میسج ہے قرآن پاک میں سے بھی یہ چیز جسٹیفائی ہوتی ہے ہم نہیں مانیں گے چار باتیں کروں گا لیکن ایکسپیکٹ کروں گا کہ اب خاص پر سارے ملک صاحب اپنا میری توقع ہے موبائل تھوڑی دیر بات کر دیں تو میں سب سے پہلے رٹی آئی ایمز ایٹ انفارم سوسائیٹی یہ دل میں اپنے پہل ہیڈنگ کیا ہے آواز آنی چاہیے تھوڑی سی میری کتاب کہتی ہے کہ ایک باخبر سوسائیٹی یہ ساری میری کتاب یہ کہتی ہے میں جب اس سے پوچھتا ہوں کبھی کبھی تنہائی میں بھئی تم کیا چاہتی ہو وہ کہتی ہے میں ایک باخبر معاشرہ بنانا چاہتی ہوں ہر بندے کو پتا ہو پاکستان کا بجر ہیلتھ کیئر کے معاملات ایڈیوکیشن ہر چیز ان کے علم میں تو اب اسلام میں دیکھتے ہیں یہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو یہ اللہ کے الفاظ کہ کیا علم والے اور بے علم کبھی برابر ہو سکتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں جو علم والے ہیں یہ سورہ 39.9 تو قرآن تو خود کہہ رہا ہے جو یہ میں ایسے ہی وہ گورے کا نام لے رہا تھا انڈری چائنس اس کی روح کو میں تنگ کر رہا تھا یہ تو چودہ سو سال پہلے کا ایک میسل جا کہ کبھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ جہل کے جہل رہو گے آپ دنیا سے ادھاری مانگتے رہو گے یہ جتنے ہم ادھار مانگ رہے ہیں لائل ڈارڈر ہمارا خراب ہے بندے کو بندہ مار رہا ہے وہ جو اندر باتیں ہو رہی تھیں گاڑیاں ڈسٹ خراب ہے یہ سارا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ پہ پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے چونکہ لوگوں کو پہلے تو سارس پرسنٹ لوگوں کو ہم نے اللہ تعالیٰ رکھا ہوا ہے سسٹم سسٹم کی مار یہ سسٹم چاہتا ہی نہیں کہ لوگ پڑھیں جب اللہ تعالیٰ ہے اوپر سے انفرمیشن کسی چیز کی نہیں ہے پارٹیسپیشن نہیں ہے پبلک کی تو یہ آر ٹی آئی کا مقصد آر ٹی آئی بھی یہی کہہ رہی ہے میں نے کہا نا وہ کتاب مجھے بعض اوقات تنہائی میں کہتی ہے کہ میرا تو ابجیکٹ ہے انفرم تو وہی تو اللہ تعالیٰ کہا ہے دوسرا کیا ابجیکٹ ہے وہ پڑھیں آپ خود پڑھیں میں نہیں بولوں گا شاہ باس بیٹے کس کی آواز آ رہی جو بولے گا اسے انام ملے گا کیا اینی ایتھارٹی آنسریبل دوسری میری کتاب اکثر بولتی ہے میری کتاب یہ بھی کہتی ہے کبھی کبھی کہ بھائی میں ہر بڑے سے بڑے افسر اور سیاسی سربراہ اچھاتی ہوں کہ وہ لوگوں کے آگے جواب دے ہو لیں جی آپ اسلام میں دیکھتے ہیں حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا تو بددو نے کہا سٹاپ ہے ٹھیر جو عمر تم آگے اور نہیں بول سکتے پہلے وضعات کرو یہ تمہیں اتنا بڑا تمہارے قد پہ تو یہ آئی نہیں سکتا جو آپ کو ملا تھا کپڑا یہ کیسے سلا گیا تو یہ کیا چیز تھی بات ثابت ہو گئی نا کہ یہ میری کتاب جو مجھے کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جواب دے کروں چاہے کچھ اتنا بڑا ہے تو یہ تو پھر ہمارے پاس پہلے گئے تیسری چیز اور کیا چاہتی ہے آر ٹی آئی یہ چار باتیں میں نے آپ سے ہی سننی ہے آر ٹی آئی کہتی ہے کہ کوئی اسلامی معاشرے میں سچی بات شپانی نہیں ڈسکلوئیر ہے نا ایک لفظ آپ کہیں لکھ لیں ڈسکلوئیر یہ جو ہم انفرمیشن لے کے دیتے ہیں اسے ڈسکلوئیر اف پبلک انفرمیشن ایک بچی بہت اچھی ہے بہت نوٹس لے رہی ہے مجھے پتہ ہے اس نے بہت بڑا وقی بڑنا ہے ڈسکلوئیر اف پبلک انفرمیشن تو اب اسلام کا دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بکرہ میں and don't conceal testimony and whoever conceal it his heart is surely sinful تو پھر یہاں بھی مقصد پورا ہو گیا ہو گیا پورا اس کا مطلب ہے رٹی آئی اسلام کا تو پہلے ہی اس ہے چوتھی کیا چیز ہے پڑھیں RTI کہتی ہے کہ یار یہ بڑی غلط بات ہے کہ براڈ وے کا آپ کو بیس سال بعد قوم کو پتہ چلا جب آپ کو اربورفہ کا ٹکہ لگ گیا تھا پہلے کیوں نہیں پتہ چلا آپ کو میں کہتا ہوں یار میں کیا کروں آپ تو اب آئی ہو لیٹ آئی ہو آپ بھی تو دوزار دس میں آئی ہو یہ براڈ وے کا تو ٹکہ دوزار دو سے لگنا شروع ہو گیا تھا تو ذرا اسلام کا چیک کرتے ہیں اسلام واقعی اس طرح چاہتا ہے یہ میں نے ایسے حوالہ دیا ہے ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے کا یہ سن لیں میرے سے کہ مدینہ میں جب ٹی ٹی ایف مدینہ آپ کو پتہ ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ کئی ہفتے بحث چلتی رہی جب نئی ریاست بننی تھی نا اصل ریاست مدینہ میں آج کل وقتی نہیں بات کر رہا جب ریاست مدینہ قائم ہوئی تو کہتے ہیں کئی ہفتہ اس کے کئی سٹیک ہولڈر تھے عیسائی بھی تھے کافر پفار بھی تھے مہاجرین بھی تھے مدینہ والے یسرہ والے جب کہتے ہیں تین چار ہفتے کے بعد جب سیٹل ہوا یہ معاملہ کے رسول پاک ہیڈ آف سٹیٹ ہوں گے یہ اس کے بیسک پرنسپلز ہوں گے یہ ایسے 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 فیصلے جوڈشل یہ حیسکت اور تیہ ہو گیا جب دسخط ہونے لگے اس کے تو پتہ کیا ہوا رسول پاک نے کہا کہ یہ سارا معاہدہ باہر لوگوں کو علم میں ہے انہوں نے کہا کہ نہیں جی ان کے تو علم میں نہیں ہے یہ تو ہم اندر بند کمرے میں کنڈا لگا کے کرتے رہے ہیں بیس پچیس بڑے رسول پاک نے کہا کنڈے پہلے کنڈا کھولیں باہر لوگوں کو نہ لوگوں کو بھی بھنک پڑ گئی تھی کہ فیصلہ ہو گئے آج دسخط ہونے تو وہ گلیوں میں کہتے ہیں لکھا ہوا کتابوں میں اتنے عمر آئے تھے کہ جب رسول پاک کی اسرار اور زد پر رسول پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں کرتا ہی میں نہیں بنتا ہے بس پہلے باہر نکلو سٹیٹ جتنے لوگ کھڑے ہیں انہیں یہ پڑھ کے سنایا جائے وہ ہاتھ کھڑا کریں پھر اندر آکے کریں اور اس بات پہ جو سردار تھے نا رسول پاک سے بڑے نراز ہو گئے کہ محمد تم صدیوں کا رواج ختم کر رہے یہ تو لوگوں کا حق ہی نہیں ہے یہاں تو ہمارے قانون میں تو صرف سردار ہوتا ہے سردار جو مرضی فیصلہ کر دے وہ بول ہی نہیں سکتے پرس پیس بی اپانم سیڈ نو پھر میں نے کرتا ہی ان کے ٹریٹی سنائی گئی پھر اندر آکے دس کریں اب اب باتیں کیا کریں یہ یہ میں نے مختصرا بتایا نیکسٹ بیٹے آگے نیکسٹ آجو رول آف ٹرانسپیرنسی انڈ اکنومک گروڈ دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اکنومکس کا ہے ہے نا سر ہمیں ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے آئی دن آئی ای ایم ایف ایشن ڈیویلمنٹ بینک افلاں بینک امریکہ انڈیا بیدر انڈیا نہیں لیکن ہم فورن ڈونرز کے محتاج ہیں تو یہ جو ہماری حالت ہے اور پاورٹی لائن سے نیشے ہمارے سکسٹی پرسنٹ لوگ رہ رہے ہیں جو کہ کرس ہے قرآن کے مطابق بھی انسانیت کی تظلیل ہے جو ہو رہا ہے اصل مسائل کی جڑ تو یہ ہے ہم اور باتیں یہ لائنڈ آرڈر ساری چیز وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے تو یہ آرڈی آئی جو اکنومک گروتھ میں بھی کہ ایک تو انوویشن جب آپ لوگوں کی رائے لیتے ہیں یہ جو کنزیومر کورس بنی ہوئی ہیں مجھے نہیں پتا وہ اپنے اس چیز کو کرتے ہیں یا نہیں کہ اور لیبررز کے جو گریوینس ہوتے ہیں یہ جو سیال بوٹ کا واقعہ ہوا پیشہ کو لیبررز گریوینس تھی نا چاہے غلط تھی صحیح تھی اگر آر ٹی آئی ہوتی ہر چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی چیزیں ریفلیکٹ ہی نہیں ہو رہی ہوتی سیکریسی تھک وال آف سیکریسی آر لیڈ آن ٹریو فیکس جس سے انتظامیاں یا اوپر والے بھی پھر مس لیڈ ہوتے ہیں حکومت بھی یہ تو حکومت اور ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اسی لیے یورپ کی تمام بڑی کارپوریشنیں آئی ایم ایف ٹرانسپیرنسی لا کو وہ اپنے طور پر چاہے پبلک بارڈیز لی ہیں وہ سمجھیں یہ تو بڑے فائدے کی چیزیں یعنی کہ وہ اس کی ایکسیپٹیبلیٹی آگئی ہے نا معاشرے